غریب عوام کے لیے عدویات تک رسائے بھی مشکل ہو گئی عدویات کی قیمتوں میں 68 فیصد تک حصہ شہری تبدیلی سے نالا ہے بلالکیل ریپورٹ کے ساتھ تبدیلی سرکار نے عوام پر ہے عجب سے تمٹھایا ایک کے بعد ایک اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر عوام کا جینا مشکل بنایا کھانے پینے کی اشیاء تو پہلے ہی ہیں مہنگی اب علاج کروانا بھی ناممکن ہو گیا ڈراغ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے یقوم جنوری سے 10 جنوری تک تین نوٹیفکیشن جاری ہوئے جن کے مطابق عدویات کی قیمتوں میں 10 سے 15 فیصد اضافہ ہوا مگر یہاں تو الٹی ہی گنگا بہ رہی ہے کیونکہ نوٹیفکیشن کے برعاکس عدویات کی قیمتوں میں 68 فیصد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے شہری مہنگائی پر پھٹ پڑے بولے حکومت نے تبدیلی کے تو بہت دعوے کیے مگر عدویات تک عوام کی رسائی دور کر دی گئی ادھر دکاندار بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان نظر آتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہم میڈیسن کا آرڈر دیتے ہیں ایک دن آرڈر دیتے ہیں اگلے دن آرڈر آتا ہے ریڈ بڑے ہوئے ہیں کسٹمر آتا ہے ہمارے سے بیس کرتا ہے لڑتا ہے ہمارے سے کیار کل میں اتنے کی لے گیا ہوں آج اتنے کیا ہے کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے بس کیا دے جواب کمپنی بتاتی بھی نہیں ہے کہ ایک دن تو بتائے نا کہ نیکس ٹائم آپ کو یہ ریڈ آنا کوئی چکر نہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کام آز کام عدویات کی قیمتوں میں کمی لاکر غریب عوام کو ریلیف دے کیمرامین بلال احمد کے ساتھ بلالکی لاہور نیوز